ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رانا جی فورجی اگر آپ نے اب تک ہمیں سبکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبکرائب کے لال بٹن پر کلک کر دیجئے اور یاد رہے بلکہ ایکن کو دبانا ہمت بھول جائے گا اس سے آپ ہماری ہر نئے یعنی ویڈیو کی نوٹفکیشن آسل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈز کہ آپ کس طرح اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو بلکل پرائیویٹ یعنی بلکل سکیور بنا سکیں جن لوگوں کو فرینڈز بلکل پرائیویٹ آئی ڈی چاہیے ہوتی ہیں ان کے لئے یہ ٹرک میں نے بنائی ہے جیسا کہ فرینڈز آپ نے کچھ پروفائلز دیکھی ہوں گے ایسی کچھ لوگوں کے آئی ڈی کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کا ایڈ فرینڈ والا بٹن گائب ہوتا ہے فرینڈز تو ان کے ساتھ آپ ان کو ریکویسٹ نہیں بھیج سکتے فرینڈز آپ تو اس طرح کا کام آپ اپنی آئی ڈی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں اور فرینڈز ایک اور بات اس کے ساتھ ساتھ کہ میسیج باکس بھی ان کا نہیں شہو ہو رہا ہوتا یعنی کہ آپ انہیں میسیج بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ اپنی آئی ڈی اس طرح کی بنانی چاہے فرینڈز کہ کوئی بھی اننون پروفائل والا آپ کو نہ ریکویسٹ بھیج سکے نہ آپ کو میسیج بھیج سکے یہ پرویسی کیسے آن ہوگی کیسے لگے گی اس کے بارے میں آج ہم فرینڈز جانیں گی چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے فرینڈز ہم اپنا فیس بک کا ایپ آن کر لیتے ہیں اس کے بعد فرینڈز ہم پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ فرینڈ ریکویسٹ ہماری آنی کیسے گیب ہوگی میں آپ کو اپنی پروفائل اوپن کر کے چیک کر ر rivalتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز میرے پاس اس ٹائم view ایس کریں آپ یہ دیکھیں فرینڈز میرے پاس اس ٹائم add friend کا بٹن ہے میری پروفائل میں اور میسیج کا بھی بٹن ہے آپ یہ دونوں بٹن ہم اپنی پروفائل سے گیب کر کے دیکھیں گے فرینڈز سب سے پہلے ہم لوگ add friend کا بٹن hide کریں گے جو کہ ہم privacy میں سے اس کی سیٹنگ کریں گے فرینڈز آپ کے پاس یہ اس ٹیب میں جا کے سیٹنگز والی ٹیب میں جا کے سب سے نیچے چلے جائیں آپ یہاں پہ آپ کے بعد فرنڈز اکاؤنٹ سیٹنگز آ رہی ہیں اس کے بعد فرنڈز یہ دیکھیں آپ کے بعد کئی سارے اپشن آ جاتے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگز کے اندر اس میں آپ پرائیویسی سیٹنگز میں جائیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میرے پاس اوپن ہوگی سیٹنگز یہاں پہ فرنڈز میرے چلے آپ کو یہ ساری سیٹنگز دیکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہیں who can see your future post یعنی فرنڈز جو آپ future post کرتے ہیں وہ کون سی کر سکتا ہے یہاں سے آپ اپنی hide کر سکتے ہیں یہاں سے option آپ only me بھی کر سکتے ہیں فرنڈز بھی کر سکتے ہیں یا public پر رہنڈنے ویسے default جو ہے وہاں پس public ہی ہوتا ہے اور یہاں سے فرنڈز who can see the people pages and list you follow یعنی ہمارے pages people جو بھی ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے public دیکھ سکتی ہے یہ بھی آپ چین کر سکتے ہیں who can see your friend list یعنی ہمارے friends list جو ہے friend ہمارے کون کون ہے وہ کون کون دیکھ سکتا ہے تو یہ public ہوا ہوگا یہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں یہ default friends اسی طرح ہوتا ہے اور یہاں فرنڈز جس option کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے who can contact me یعنی کہ مجھ سے کون contact کر سکتا ہے who can send you a friend request تو friends یہ everyone یہاں سے ہم نے کیا ہوا ہے یعنی کہ ہر کوئی مجھے friend request بھیج سکتا ہے جو بھی میری profile دیکھ لے یہاں سے friends آپ اس کو friends of friends پر کریں گے کیونکہ یہ friends اس میں only me کا option نہیں ہوتا کیونکہ facebook اتنا restrict نہیں کر سکتی اس کو اتنا private نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کو friend request کر ہی نہ سکے ایسا نہیں ممکن friends لیکن یہ ہے friends کہ آپ کو جو friends of friends ہے یعنی آپ کے دوستوں کے دوست وہ آپ کو request بھیج سکتے ہیں یہاں سے ہم نے select کر لیا friends میرے پاس add friends والا button گائب ہو چکا ہے اب ہم friends یہ message والا box اپنا گائب کر کے چیک کریں گے اس کے لئے friends آپ کو ایک بات یاد رہے ہیں آپ نے اپنی profile open کر کے اس کے لئے یہ کام کرنا ہے friends کہ آپ دیکھیں اس کی یہ settings direct نہیں آپ کو ملیں گی friends اس کی ایک trick ہے وہ اس طریقے سے friends کہ آپ کی اگر age facebook کے مطابق 15 سال سے کم ہوگی یعنی 15 years سے کم ہوگی اگر آپ کی age تو آپ کا message کا box نہیں آئے گا لیکن friends اگر آپ کی age 15 years سے زیادہ ہوئی تو آپ کا message کا box show ہوگا یعنی کہ آپ کو اپنی age یہاں پر date of birth ایسے ڈالنے ہیں کہ آپ 15 years سے کم ہو جائے اس کے لئے friends آپ update info میں جائیں گے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس option آئے گا edit card date of birth میں edit کے option میں جائیں گے اور اس کے بعد اپنی date of birth change کر دیں گے اور اپنی date of birth friends اس طریقے سے رکھیں گے اتنی رکھیں گے calculate کر کے کہ آپ کی age 15 years سے کم ہو جائے thanks for watching please like my video and subscribe to my channel اس سے میں آپ کے لئے نیچ سنی tricks لاتا رہوں گا